بسم اللہ الرحمن الرحیم دائیں کونے میں مجود مورچے کی جانب بڑھنے لگا پستول جیب سے میرے ہاتھ میں منتقل ہو گیا تھا چاند کی ساتھ یا آٹھ تریخ تھی اور ابتدائی تریخوں کا چاند اس وقت تک ڈوب چکا تھا حویلی کے سامنے حصے میں جلنے والا بلب اندھیرے کو دور کرنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا حویلی کی اکبی سمت روشنی کا کوئی انتظام نہیں کیا گیا تھا اور یہ حفاظتی تدابیر سے ناواقفیت کا مو بولتا ثبوت تھا چند لمحوں بعد ہی میں دائیں کونے میں مجود اس اکیلے کمرے تک پہنچ گیا جس کی چھت پر مورچہ بنایا گیا تھا کمرے کے ساتھ چھت پر چڑھنے کے لیے کوئی سیڑھی وغیرہ مجود نہیں تھی میں نے دروازے کو دھکیلا تو اسے اندر سے بند پایا کنڈی کو ہاتھ لگانے سے اس کی کنڈی مجھے باہر سے بند نظر آئی دروازہ کھول کر میں محتاط انداز میں اندر داخل ہوا اندر کپ ہندیرہ تھا میں نے جیب سے پینسل ٹارچ نکال کر روشن کی کونے میں ایک چار پائی پڑی ہوئی تھی جس پر ایک میلہ سا بستر بچھا ہوا تھا دوسرے کونے میں لوہے کی ایک سیڑھی نصب تھی جس کے ذریعے چھت پر مجود مورچے تک پہنچا جا سکتا تھا سیڑھی کے ذریعے میں اوپر مورچے میں پہنچا کنڈی کے باہر سے لگا ہونے کی وجہ سے میں نے زیادہ احتیاط سے کام لینا مناسب نہ سمجھا اندازے کے مطابق مجھے مورچہ خالی ملا تھا میں سیڑھی کے ذریعے نیچے آیا اور تیز قدموں سے ہمجد کی جانب چل دیا میرے اشارے پر وہ بھی دیوار سے لٹک کر پنجوں کے بل پر کودا مورچے میں کوئی مجود بھی تھا یا اور میرا سر نفی میں ہل گیا ٹھیک ہے اب تم دائیں اور میں بائیں طرف سے چکر کاٹ کر گیٹ کی طرف چلتے ہیں خطرے کی صورت میں بلی کی آواز نکالنا اور میں اس بات میں سرح لاتے ہوئے دائیں طرف چل پڑا اندھیرے میں تو میں بے فکری سے چلتا رہا مگر جیسے ہی اندھیرے سے نکل کر حویلی کے برامدے میں لگے بلب کی روشنی میں پہنچا دیوار کی جڑ میں ہو گیا اور احتیاط سے گیٹ کے ساتھ بنی ہوئی کوٹری نما کمرے کی جانب بڑھنے لگا امجد اور میں تقریباً ایک ہی ٹائم گیٹ کے ساتھ بنے ہوئے کمرے کے قریب پہنچے ہم نے ایک دوسرے کو ہاتھ کانگوٹھا کھڑا کر کے اوکے کا سگنل دیا اس کے بعد امجد مجھے وہیں رکنے کا اشارہ کر کے کمرے کی دروازے کی جانب بڑھا دروازے کے کواروں کو آشتہ سے دھکیلتے ہوئے وہ احتیاط سے اندر گھس گیا چند سیکنڈ بعد ہی مجھے ہلکا سا کھٹکا سا سنائی دیا اور اس کے بعد امجد نے دروازہ کھول کر مجھے اندر آنے کا اشارہ کیا کمرے میں زیرو پاور کا بلب جال رہا تھا جبکہ اکلوتی چار پائی پر ایک شخص گردن تک چادر اوڑے لیٹا ہوا تھا امجد کے چہرے پر نظر آنے والی بے پروہی اس بات کی اکاس تھی کہ وہ اسے بھیوش کر چکا تھا اس کی چار پائی کے سر کی جانب ایک کلیشن کوف چار پائی کے پائے کے ساتھ کھڑی تھی پسٹول جے میں ڈال کر میں نے وہ کلیشن کوف اٹھا لی اس کے بعد کمرے کا سرسری سا جائزہ لے کر ہم دونوں باہر آگے دروازے کی کنڈی باہر سے لگاتے ہوئے امجد بولا یار چودری اکبر کو تو اپنی حفاظت کی کوئی فکر ہی نہیں ہے اس کا مطلب ہے وہ تمہیں کسی خاطر میں نہیں لاتا آج اس کی یہی غلط فہمی دور کرنے کے لیے ہی ہم آئے ہیں اگر بچ گیا اپنے بچوں کو بھی محتاط رہنے کی نصیحت کرے گا لیکن انشاءاللہ بچے گا نہیں انشاءاللہ اس نے بھی میری تائید کی اور ہم محتاط انداز میں حویلی کی اندرونی جانی بڑھ گئے دو منزلہ حویلی تاریکی میں ڈوبی ہوئی نظر آ رہی تھی نچنی منزل کے تمام کمرے ہمیں باہر سے بند ملے دروازوں پر بڑے بڑے تالے لٹک رہے تھے جیسے ہی ہم دوسری منزل پر جانے کے لیے سیڑھیوں کے قریب پہنچے میرے کانوں میں باتوں کی آواز آئی میں نے سوالیاں نظروں سے امجد کی جانب دیکھا اور اس نے اسبات میں سر ہلا دیا اس کا مطلب تھا کہ اس نے بھی آوازیں سن لی تھی ہم دبے قدموں سیڑھیوں سے اوپر پہنچے آواز سیڑھیوں کے ساتھ والے کمرے سے آ رہی تھی اور دروازے کی درزوں سے روشنی کی ہلکی سی لکیر بھی جھلک رہی تھی نچنی منزل سے ہمیں یہ روشنی نظر نہیں آئی تھی کمرے کے اندر ہونے والی باتوں کی آواز اب مجھے واضح سنائی دے رہی تھی وہ شاید تاش کھیل رہے تھے کیونکہ ان کی گفتگو اسی سے متعلق تھی وہ اپنی گزشتہ بازی پر تفسرہ کر رہے تھے امجد نے کہا میں دیکھ کر آتا ہوں کوئی اور بھی ہے اوپر اور میں نے سار ہلا کر اسے جانے کی اجازت دے دی وہ جلد ہی چکر لگا کر لوٹ آیا اور آتے ہی اس نے ہاتھ اٹھا کر مجھے سا بچھا کی ریپورٹ دی اس کا مطلب ہے چودری اسی کمرے کے اندر ہے میرے دماغ میں ایک سو چبری اور میرے اندر جیسے کسی نے شرارے بھر دیئے موزی دشمن کو اتنا قریب پا کر میرے تنفس کی رفتار تیز ہو گئی تھی میں نے امجد کو ہاتھ کے اشارے سے کمرے کے دروازے سے سائٹ پر ہونے کا اشارہ کیا اور تھوڑی دور لے جا کر میں اسے شرگوشی میں بولا ماجے چودری اکبر کو زندہ پکڑنا ہے چاہے اس کے لیے کتنا رسک کیوں نہ لینا پڑے تم فکر مت کرو وہ صرف تیرا نہیں میرا بھی مجرم ہے امجد کی آواز میں عجیب طرح کا غیز و غزب بھرا ہوا تھا ہم دونوں دروازے کے سامنے پہنچے اندر داخل ہونے کے دو طریقے تھے پہلی صورت میں ہمیں رش کرتے ہوئے اندر گھسنا پڑتا اور اس کا فائدہ یہ تھا کہ ہم ان کے سنبھلنے سے پہلے ان کے سر پر جا پہنچتے مگر اس کا نقصان یہ تھا کہ دروازہ اندر سے بند ہونے کی صورت میں وہ سنبھل جاتے اور ان پر قابو پانا ہمارے لئے مشکل بن جاتا اس طرح گو وہ تمام دروازے کی طرح متوجہ ہو جاتے مگر انہیں چونکہ ہماری آمد کا گمان نہیں تھا اس لئے شاید وہ چکننا نہ ہوتے اس سے پہلے کہ میں دونوں طریقوں میں سے کوئی طریقہ استعمال کرتا امجد نے ایک تیسری راہ ڈھونڈی اس نے آشتہ سے دروازے کو اندر کی جانب دھکیلا دروازہ بے آواز کھلنے لگا اور اس سے معلوم یہی ہوتا تھا کہ وہ کافی بے احتیاط تھے اور یہ بے احتیاطی انہیں راہ سانے والی نہیں تھی امجد نے آنکھ سے اشارہ کیا اور ہم اتھیار سنبھال کر دروازے کو اپنے کندے سے دھکیلتے ہوئے اندر داخل ہو گئے خبردار اگر کسی نے حرکت کی اندر داخل ہوتے ہی امجد گرائیا کمرے کے اندر چار بندے فرش پر چٹائی بچھائے تاج کھیلنے میں مشغول تھے ہتھیار ان کے قریب ہی دیوار کے سہارے کھڑے تھے جبکہ پانچ ہوا بندہ چار پائی پر لیٹا پسٹول کے ساتھ کھیل رہا تھا تاج کھیلنے والے چاروں تو اپنی جگہ پر ساکت بیٹھے رہے مگر چار پائی پر لیٹے ہوئے شخص نے بجلی کسی تیزی سے پسٹول والا ہاتھ سیدھا کرتے ہوئے امجد کی جانب فائر داگ دیا گولی امجد کے بازو میں لگی اس کا ہاتھ سیدھا ہوتے دیکھ کر مجھے خطرے کا احساس ہو گیا تھا اس لیے میں نے بھی کلیشن کوف کا ٹریگر دبا دیا میری چلائی ہوئی دونوں گولیاں اس کے سر سے پار گزر گئی تھی وہ مزید کوئی فائر کیے چار پائی پر تڑپنے لگا میں نے جلدی سے اپنی گن کا رخ زمین پر بیٹھے ہوئے افراد کی جانب کر دیا مگر انہوں نے حرکت کرنے کی کوشش نہیں کی تھی تمام کھڑے ہو جاؤ میں دھارا امجد کو میں نے نظر انداز کر دیا تھا کیونکہ اس کی جانی متوجہ ہونے کی صورت میں وہ کوئی شرارت کر سکتے تھے وہ چاروں اپنے ساتھی کا انجام دیکھ چکے تھے اس لیے بغیر کسی مضاحمت کے وہ کھڑے ہو گئے ہاتھ اوپر اٹھا لو اور دیوار کی جانب گھوم جاؤ وہ چاروں خوفزدہ نظروں سے میری جانب گھورتے ہوئے گھوم گئے اس دوران امجد نے کلیشن کوف زمین پر رکھ کر دائیں ہاتھ سے اپنا مضروب بازو تھام لیا تھا گولی لگتے وقت ایک سسکی سی اس کے موہ سے برامد ہوئی تھی اس کے بعد میں نے اس کے موہ سے کوئی آواز نہیں سنی تھی یہ پسٹول لے کر انہیں کور کرو میں نے جیب سے پسٹول نکار کر اس کی جانب بڑھایا تاکہ تمہارے بازو پر پٹی باندھ دوں اور امجد نے سارح لاتے ہوئے پسٹول تھام لیا میں نے چٹائی پر پڑی کپڑے سے بنی ہوئی چادر جسے ہماری زبان میں دھوتی کہتے ہیں سے ایک لمبی پٹی پھاڑی اور امجد کے بازو پر لپیٹ دی اور پھر دوسری پٹی پھاڑ کر گرا لگائی اور اس کے سہارے امجد کے مضروب بازو کو اس کے گلے میں لٹکا دیا اس دوران وہ ہونٹ بھینچے ان چاروں کی جانے متوجہ رہا فارغ ہوتے ہی میں نے گن سنبھال لی اور چاروں سے مخاطب ہوا اب سیدھے ہو جاؤ اور چاروں سیدھے ہو گئے نہیں ہاتھ اوپر ہی رہیں ان کے ہاتھ نیچے آتے دیکھ کر میں تیزی سے بولا اور انہوں نے جلدی سے اپنے ہاتھ بلند کر لیے چودری اکبر کہاں ہے میں نے پوچھا مگر وہ خموش کھڑے خوف اور غصے کی ملی جلی کیفیت میں مجھے گھورتے رہے دیکھو تمہارے ساتھ میری کوئی دشمنی نہیں ہے میں نے اپنے لہجے میں نرمی پیدا کی میرا اصل مجرم چودری اکبر ہے تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ مجھے بتا دو کہ وہ کہاں ہے ورنہ پوچھنے کے اور طریقے بھی مجھے آتے ہیں ہمیں اس کے بارے میں کچھ پتا نہیں کہ وہ کہاں گیا ہے ان میں نسبتا زیادہ عمر کا شخص آجتہ سے بولا کیا تمہیں بتا کر نہیں گیا ہے کس لیے بتاتا ہم تو میر نیاز خان کے ملازم ہیں وہی شخص دوبارہ بولا جبکہ باقی خموش کھڑے رہے میر نیاز خان کے آدمی میرے لہجے میں ہرانی تھی مگر یہ حویلی تو چودری اکبر کی ہے ہے نہیں تھی چودری اکبر اپنی تمام زمین و جائدات میر نیاز خان کے ہاتھ بیچ کر یہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلا گیا ہے کہاں ہم اس بات سے لا علم ہیں شاید میر نیاز خان کو پتا ہو کتنے دن ہوں ہیں اسے گے ہوئے کر رات کو نکلا تھا ہوں میں نے امجد کی جانب دیکھا ہمارے درمیان ہونے والی تمام گفتگو وہ تفصیل سے سن چکا تھا اس کی سہولت کی خاطر میں نے تمام بات اردو میں کی تھی اب کیا کریں کرنا کیا ہے چلتے ہیں اس نے مو بنایا اتنی محنت کے بعد نکامی اسے حضم نہیں ہو رہی تھی ان کا کیا کریں میں نے ان چاروں کی طرف اشارہ کیا یہ بے گناہ ہیں انہیں چھوڑ دو یہ ان کا ساتھی بھی اپنی گلتی سے مارا گیا ہے ورنہ ہم نے انہیں کیا کہنا تھا اگر یہ بات ہے تو پھر چلو ان کے ہتھیاروں کو نکارہ کر دو ہمجد نے دیوار کے ساتھ کھڑی گنوں کی طرف اشارہ کیا اور میں سرحل آتے ہوئے دیوار کے ساتھ کھڑی گنوں کی طرف بڑھ گیا اگر ہم وہ گنے اپنے ساتھ وہاں سے اٹھا کر لے جاتے تو ہمیں کافی دکت ہوتی خواہم خواہ ان گنوں کو کون سنبھالتا پھرتا جبکہ ہمارے لیے دو کلیشن کوفیں کافی تھی اور دشمن کے ہتھیار کو صحیح سالم چھوڑ دینے میں یہ قباہت تھی کہ اس نے بعد میں وہ اسلحہ ہمارے خلاف ہی استعمال کرنا تھا میں نے ان کلیشن کوفوں کے ریسیور کور کھول کر گائیڈ رارڈ سپرنگ اور بلٹ ہیڈ نکال کر باقی گنیں ادھر ہی رہنے دیں ان پرزوں میں سے کسی ایک کی غیر مجودگی سے گن کی حصیت صرف لکڑی کے ایک ڈنڈے جیسی تھی اس کے بعد میں نے چاروں کی سرسری تلاشی لی صرف ایک کے پاس چمڑے کے کور میں بند ایک لمبے پھل کا خنجر نکلا جو میں نے جیم میں ڈال لیا اور ان کو اسی کمرے میں بند کر کے ہم وہاں سے نکل آئے حویلی سے باہر نکلنے کے لیے ہم نے بڑے گیٹ کا استعمال کیا تھا باہر نکلتے ہی میں نے پوچھا ماجے گولی گوش پھارتے ہوئے نکل گئی ہے یا اندری ہے اس وقت مجھے چودری اکبر کے نکل جانے کے غم سے زیادہ امجد کی تکلیف کا احساس ہو رہا تھا اندری ہے اس کے چہرے کو دیکھ کر مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کافی تکلیف میں ہیں اور جون جون ٹائم گزرتا جاتا تکلیف نے بڑھتے جانا تھا کیونکہ گولی کا زخم ہوتا ہی ایسا ہے گولی لگتے وقت بعض اوقات تو انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کیسے گولی لگ چکی ہے شروع میں درد بالکل معمولی ہوتا ہے مگر باندھ میں تھنڈا ہو کر زخم پھوڑے کی صورت اختیار کر لیتا ہے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زخم خراب ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ درد کی شدت میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے میرا خیال ہے صبح کا انتظار کرنے کے بجائے اسی وقت شہر کا رخ کیا جائے یہاں سے پیدل شہر پہنچنا میرا خیال ہے کافی دکت طلب کام ہے پیدل جانے کا کس نے کہا ہے میں تیزی سے بولا اڑنا تو ہم دونوں نہیں جانتے اور جناب کوئی مرسیڈیز بھی نہیں رکھتا جس پر بیٹھ کر زند سے شہر پہنچ جائیں بسیں یوں بھی صبح ساتھ آٹھ بجے کے بعد چلنا شروع ہوتی ہیں تو چوتھا طریقہ پیدل چلنے کا ہی رہ گیا نا اس حالت میں بھی اس کی شوقی برقرار تھی یار تم پہلوان ہوتل تک تو چلو اللہ تعالیٰ کوئی بندوبس کر ہی دے گا میں پہلوان ہوتل کے سمت مڑ گیا اگر تمہیں خوار ہونے کا زیادہ ہی شوق ہے تو چلو خلافی عادت اس نے بحث نہیں کی تھی آدھے گھنٹے بعد ہم بس اڈے پہنچ گئے تم یہیں رکو اسے روڈ کے کنارے روک کر میں ہوتل کی اندرونی جانب بڑھ گیا ہوتل سنسان پڑا تھا ہوتل کی امارت کے اکبی جانب مالک کا گھر تھا میرا ارادہ اس سے موٹر سائیکل مانگنے کا تھا وہ ایک ملنسار اور خوش اکلاک شخص تھا عموماً مجرم اور پولیس سے بھاگے ہوئے افراد بھی اس کے ہوتل میں رات بسر کر لیتے تھے لیکن اس نے کبھی بھی ان کا راز فاش نہیں کیا تھا دوسری دستک کے جواب میں ہی اس نے دروازہ کھول دیا جی بھائی رات کے اس وقت بھی اس کا لہجہ خوشگوار تھا مجھے کل شام کے لیے موٹر سائیکل ادھار چاہیے میرے پاس تمہید باندھنے کا ٹائم نہیں تھا میرا ساتھی زخمی ہے اور اسے شہر تک لے کر جانا ہے دیر ہونے کی صورت میں زخم بگڑنے کا اندیشہ ہے اس نے پوچھا آپ کا نام جان سکتا ہوں نام عمر جان اور تعلق رحمان خیل سے ہے عمر جان جی عمر جان ولد حاشم جان مرہوم پچھلے دنوں ہی میرے گھر کو آگ لگی تھی جس میں اوہو اچھا اچھا اس نے کتا اخلامی کی آپ غالباً فوجی ہیں جی اچھا ایک منٹ ٹھہرو میں موٹر سائیکل لے کر آتا ہوں یہ کہہ کر وہ مڑ گیا اور چند لمحوں بعد موٹر سائیکل کے ہمراہ لوٹا یہ لو پتر ایک اور زحمت بھی دوں گا میں نے اپنے کندے سے لٹکتی ہوئی دونوں کلیشن کفیں اس کی سمت بڑھائیں اگر یہ بھی اپنے پاس رکھ لیں موٹر سائیکل واپس کرتے وقت لے لوں گا ہاں ہاں کیوں نہیں کہہ کر اس نے دونوں گنے پکڑ لیں میں موٹر سائیکل سٹارٹ کر کے اسے خدا حافظ کہتے ہوئے چل پڑا امجد بے چینی سے ٹہل رہا تھا موٹر سائیکل اس کے قریب روک کر میں نے کہا بیٹھو اس نے بیٹھ کر پوچھا یہ کہاں سے چرال آئے ہو پہلوان چچا سے مانگا ہے ہوتل کے مالک پہلوان کی بات کر رہے ہو تم ہاں اس سے کب واقفیت پیدا کر لی واقفیت نہیں یار میں نے موٹر سائیکل آگے بڑھائی پہلوان ہے ہی بہت ملنسار اور لوگوں کے کام آنے والا وہ تو مجھے جانتا ہی نہیں میں نے یوں ہی ایک امید کے تحت اس سے درخواست کی اور اس نے بغیر اس جکچاہٹ کے موٹر سائیکل میرے حوالے کر دی بڑی بات ہے یار بغیر واقفیت کے اتنا تعاون ہاں یار ایسے ہی لوگوں کے دم قدم سے تو دنیا قائم ہے جوابن امجد خموش رہا راستے میں نہر کے پل پر موٹر سائیکل روک کر میں نے کہا میر نیاز خان کے بندوں کی کلیشن کوفوں سے نکلے ہوئے پرزے نہر میں پھینک دے اور امجد نے اپنے دائیں بھات میں پکڑا ہوا شاپر نہر میں اچھال دیا اور میں نے موٹر سائیکل آگے بڑھا دی راستے میں اکہ دکہ ٹرکوں کے علاوہ ہمیں کوئی گاڑی نہ ملی گو سردیاں اپنے اختتام پر تھیں لیکن اس ٹائم موٹر سائیکل پر ہمیں ٹھن محسوس ہو رہی تھی گھنٹے بار میں ہم شہر کے مضافات میں داخل ہو گئے تھے جانو صاحب اس وقت تو کوئی ڈاکٹر ہمیں دستیاب نہیں ہوگا بلفرز کوئی مل گیا تاب بھی اس نے بغیر پولیس کی اجازت کے میرا علاج نہیں کرنا اس کے لہجے میں تشویش کا انصر نمائی تھا اللہ خیر کرے گا یار کوئی نہ کوئی ڈاکٹر تیرا علاج کرنے کے لئے تیار ہو ہی جائے گا انشاءاللہ کہہ کر اس نے سر میرے کندے پر ٹکا دیا مجھے پتا تھا کہ زخمی حالت میں موٹر سائیکل جیسی بے آرام سواری اس کی تکلیف بڑھا رہی تھی لیکن اس کے علاوہ چارہ بھی کوئی نہیں تھا میں نے رسٹ واج پر نگاہ دڑائی صبح کے پانچ بج رہے تھے مساجد سے ازان کی مقدس آوازیں بلند ہونے لگیں لاری اڈے سے ملہکہ ہوتلوں پر صبح کے ناشتے کی اشتہا انگیز خوشبو اٹھ رہی تھی راستے میں اس حسبتال کو میں نے دنستہ نظر انداز کر دیا جس میں چچا فاضل زیرے علاج تھا کیونکہ اس کی انتظامیہ ہماری واقف کار تھی وہاں پر میں کسی قسم کی دھونس جمع کر امجد کا علاج نہیں کرا سکتا تھا اس کے علاوہ بھی شہر میں کئی پرائیوٹ حسبتال موجود تھے اور آخر ایک موضوع دکھائی دینے والے حسبتال کے گیٹ کی جانی میں نے موٹر سائیکل موڑ دی ڈاکٹر خرشیز صاحب موجود ہوں گے میں نے حسبتال کے باہر لٹکتے ہوئے اڈورٹائزنگ بورڈ پر ڈاکٹر کا نام پڑھ کر چوکی دار سے پوچھا ڈاکٹر صاحب تو صبح دس بجے کے بعد ہی مل سکیں گے اس نے نفی میں سرحل آیا البتہ ڈاکٹر صاحب کی بھانجی ڈاکٹر شہلہ بی بی حسبتال میں ہی رات گزارتی ہیں ایمرجنسی کی صورت میں وہی مریض چیک کرتی ہیں شکریہ بھیا ہم اس سے مل لیتے ہیں میں موٹر سائیکل گیٹ کے ساتھ بنی پارکنگ میں کھڑی کر دی چوکی دار نے فکر سارہ لانے پر ہی اختفاق کیا تھا موٹر سائیکل لوگ کر کے ہم حسبتال کی اندرونی جانب بڑھ گئے ریسیپشنسٹ ہمیں ٹیبل پر سا ٹیکے سویا ہوا نظر آیا اسے نظر انداز کر کے ہم پتلی سی رہداری میں گھسکے جس کے شروع میں ڈاکٹر صاحب کے کمرے کی جانب رہنمائی کا بورڈ لگا ہوا تھا رہداری کا اختتام ڈاکٹر صاحب کے کمرے پر ہی ہوا وہاں بھی ڈاکٹر خرشید کے نام کی تختی لٹکی ہوئی تھی دروازے کے باہر ایک بینچ بھی پڑی تھی مگر کوئی چپڑا سی وغیرہ مجود نہیں تھا میں نے آشتہ سے دستک دی مگر اندر خموشی چھائی رہی چند سیکنڈ انتظار کر کے میں نے دوبارہ دستک دی تیسری دستک پر کہیں جا کر دروازہ کھلا دروازہ کھولنے والی پچیس چھبیس سال کی خوبصورت دشیزہ تھی ڈاکٹر جیسا سکیل لفظ اس کے ساتھ بلکل سوٹ نہیں کر رہا تھا اس کے بجائے وہ یونیورسٹی کی طلبہ دخائی دے رہی تھی ہلکے آسمانی کلر کے سلوار سوٹ کے اوپر اس نے ڈاکٹروں کا عالمی سیمبل یعنی سفید کوٹ پہنا ہوا تھا جس کی شکنیں دیکھ کر اندازہ ہوا کہ وہ اسے پہنے ہی سو رہی تھی اس کی آنکھیں نیند کا خمار لیے ہوئے تھیں اس نے اپنی دلکش آواز میں پوچھا جی ڈاکٹر صاحبہ ہم مازد خواہ ہیں ایمرجنسی میں آپ کو زہمت دینی پڑ گئی مگر آپ لوگ براہ راست میرے پاس کیسے آگئے اس کی آواز میں ہلکی سی ناغواری تھی سلیم کہاں ہے سلیم سے شاید وہ اس کی مراد استقبالیا کلرک تھا وہ سویا ہوا تھا ہم نے اسے اٹھانا مناسب نہیں سمجھا میں نے جلدی سے وضاحت کی یہ اس کی ڈیوٹی بنتی ہے بہرحال اندر آ جاؤ وہ دروازے سے پیچھے ہٹ گئی ہم دونوں اندر داخل ہو گئے وہ ایک شاندار آفیس تھا ڈاکٹر کی کرسی سنبھال کر اس نے سامنے پڑے بینچ کی طرف اشارہ کر کے ہمیں بیٹھنے کا اشارہ کیا شکریہ کہہ کر ہم دونوں ہی کٹھے بیٹھ گئے ہاں کیا اوہو یہ تو بہت زیادہ بلیڈنگ ہو رہی ہے مسئلہ پوچھتے پوچھتے اچانک اس کی نظر امجد کے بازو کی طرف اٹھ گئی اور کریم کلر کے کپڑوں پر لگا ہوا خون واضح نظر آ رہا تھا پٹی خون سے تر تھی وہ بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھ کر امجد کی جانے بڑھی کیا ہوا ایسے لہجے میں بولا آپ تو پولیسے واقف ہیں کہ شریف شہریوں کے ساتھ اس کا برطاؤ کیسا ہوتا ہے سوری مسٹر یہ میرا سردرد نہیں ہے ویسے بھی شریف شہری ان گولیوں والے کھاتے میں نہیں پڑتے آپ دیکھ رہی ہیں میرا ساتھی کافی تکلیف میں ہے پولیس کے آتے آتے اس کا کام تو ہو جائے گا پہلے ہی کافی خون بہت چکا ہے یہ بات آپ کو پہلے سوچنی چاہیے تھی وہ حتمی لہجے میں بولی اب آپ تشریف لے جا سکتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ میں مو مانگا معافضہ دینے کے لیے تیار ہوں میں نے اسے شرافت سے منانے کے لیے آخری کوشش کی مسٹر میرا خیال ہے تم بے عزت ہونا چاہتے ہو وہ تلخی سے بولی آپ کو ایک مرتبہ کہہ دیا کہ اس کلیننگ میں پولیس کیس پولیس کی مرضی کے بغیر ہنڈل نہیں کیا جاتا تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے آپ کو بھی سمجھنا چاہیے میں کھڑا ہو گیا کیا وہ حیرانی سے بولی یہی کہ آپ جوان ہیں اور شاہد کماری بھی ہوں جبکہ میں اپنے ساتھی سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں اگر اسے کچھ ہو گیا تو آپ شاید کسی کو مو دکھانے کے قابل بھی نہ رہیں یہ الفاظ کہتے ہوئے میں نے اپنی جیب سے پستور نکال کر ہاتھ میں پکڑ لیا تھا میری بات سنتے ہی اس کے خوبصورت چہرے پر چھائی بیزاری خوف میں بدل گئی تھی تم دھمکی دے رہے ہو وہ غیر محسوس انداز میں دروازے کی طرف کھسکنے لگی میں نے جست لگا کر اس کی پیش قدمی کو روکا اور اس کے ملائم بازو سے پکڑ کر اس کو جھٹکا دیتے ہوئے بولا میں دھمکی نہیں دے رہا میں اپنے کہہ پر عمل کر کے بھی دکھا سکتا ہوں اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی اچانک امجد بینچ سے اٹھ کر ہماری جانی بڑھتے ہوئے بولا جانو یہ کیا کر رہے ہو یہ ڈاکٹر ہے عوام کی خدمتگار چھوڑو اسے اس نے میری چھاتی پر ہاتھ رکھ کر پیچھے کی طرف دھکا دیا اگر میں تین چار گھنٹوں میں نہیں مرا ہوں تو مزید تین چار گھنٹے بھی انتظار کر لوں گا مگر میں نے ڈاکٹر کا بازو چھوڑ کر اسے کچھ کہنا چاہا چھوڑو اگر مگر کو اس نے قطع اکلامی کی چلو باہر اور سوری مس اس گدے کی طرف سے میں معافی کا طلبگار ہوں ہو سکے تو ہمیں معاف کر دینا یہ کہہ کر اس نے میرا بازو پکڑ کر باہر کی جانب قدم بڑھائے اس کے ماتھے پر چمکتا ہوا پسینہ گرم ہاتھ اور لڑکھراتے قدم اس بات کے گماز تھے کہ وہ سخت تکلیف کے ساتھ ساتھ بخار میں بھی مبتلا تھا میں نے بھی بادن لا خواستہ اس کے ہمرا قدم بڑھائے پستول واپس جے میں ڈال کر اپنا بازو امجد کی کمر میں اسے سہارا دینے کے لئے ڈال لیا امجد کی جھڑکی سن کر میں نے دانستہ ڈاکٹر شہلہ کی جانب دیکھنے سے گریز کیا تھا ہم با مشکل دروازے تک ہی پہنچے تھے کہ اس نے آواز دی سنیئے میں نے رکھ کر اس کی جانب دیکھا وہ نظریں جھکاتے ہوئے بولی اسے لے آو میں دیکھ لیتی ہوں غیرت کا تقاضی تو یہی تھا کہ میں اس کی پیش کش کو ٹھکرا دیتا ایک دفعہ وہ ہمیں دھتکار چکی تھی مگر مسئلہ امجد کا تھا اگر اس کی جگہ میں خود ہوتا تو شاید واپس نہ پلڑتا اپنوں کی تکلیف انسان کو اپنی ذات کی تکلیف سے زیادہ گھائل کر دیتی ہے مجھ سے امجد کی تکلیف برداشت نہیں ہو رہی تھی اس لیے میرے آگے بڑھتے قدم رک گئے امجد میرے مزاج سے خوب واقف تھا مجھے رکتے دیکھ کر بولا جانو رکنے کی ضرورت نہیں ہے شہر میں اور بھی کئی کلینک مجود ہیں ہمیں اس کی ہمدردی کی بھیک نہیں چاہیے مجھے پتا تھا نہیں ماجے میں تیری فضول بات نہیں مان سکتا یہ کہہ کر میں نے اسے بازو سے پکڑ کر کمرے کی جانب کھینچا اور وہ گویا بادل نہ خواستہ میرے ساتھ واپس چل پڑا اس کی بات سن کر ڈاکٹر شہلہ کے چہرے پر ندامت کے اثار پیدا ہو گئے تھے اور اس عالم میں وہ پہلے سے بھی زیادہ دلکش لگنے لگی تھی امجد کے بینچ پر بیٹھتے ہی اس نے پوچھا گولی بازو کے اندر ہے یا جی بازو کے اندر ہی ہے میں جواباً بولا لیکن امجد ہونٹ بیچے خموش بیٹھا رہا ہم اس کا مطلب ہے آپریشن کرنا پڑے گا پلیز اسے اندر لے آؤ اس نے دفتر سے ملہکہ ایک کمرے کا دروازہ کھلا جو شاید آپریشن روم تھا اور اندر جا کر میرے اندازے کی تصدیق ہو گئی وہ واقعی ایک چھوٹا سا آپریشن تھیٹر تھا کمرے کے وسط میں بنے ہوئے انچے سے بیٹ پر امجد کو لٹا کر میں اس کی جانے متوجہ ہو گیا ابھی آپ باہر تشریف لے جائیں اور دفتر میں بیٹھ کر میرا انتظار کریں اگر میں آپ کا ہاتھ بٹا دوں میں نرس کو بلا لیتی ہوں شکریہ وہ قطع کلامی کرتے ہوئے بولی اور میں اس بات میں سار ہی لاتا ہوا آپریشن تھیٹر سے نکل آیا جاری ہے